سُنے کے زبان تو کھول نظر تو ملا جواب تو دے صبح تو کھول نظر تو ملا جواب تو دے میں کتنی بار لٹا ہوں مجھے حساب تو دے میں کتنی بار لٹا ہوں مجھے حساب تو دے اور سُنے کے تیرے بدن کی لکھاوٹ میں ہے اتار چڑھاؤ مزہ لے لو یارو مزہ لے لو ایک بہت کم موقع ملتا ہے مزہ لے لینا میں کتنی بار لٹا ہوں مجھے حساب تو دے تیرے بدن کی لکھاوٹ میں ہے اتار چڑھاؤ میں تجھ کو کیسے پڑھوں گا مجھے کتاب تو دے مجھے پڑھوں گا مجھے پڑھوں گا پرموٹ بھائی بھی سنجھ رہے کیا ہو گیا کہ میں سارا ماحول مشیر مدر صاحب کے لئے بنا رہا ہوں سنیں دوستوں کے اور ہیں کچھ دن نفرت کے یہ دفتر وفتر سب مزہ لیجے گا ساما اور ہیں کچھ دن نفرت کے یہ دفتر وفتر سب لاتھی واتھی توپی وہ پینے کروے کرتا اور ہیں کچھ دن نفرت کے یہ دفتر وفتر ذرا زندہ ہو کے سنو اور ہیں کچھ دن نفرت کے یہ دفتر وفتر سب لاتھی واتھی توپی وہ پینے کروے کر ساما جس دن سے وہ روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں جس دن سے وہ روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں چادر وادر تکیہ وکیہ بستر وزتر جس دن سے وہ روٹھی مجھ سے روٹھے جس دن سے وہ روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں چادر وادر تکیہ وکیہ بستر وزتر سب مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں پہلے جیسی ہے مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہا آپ پہلے جیسی ہے پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے دیور بے برزا مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہا آپ پہلے جیسی ہے تیرا بھی ہو یہاں لے کیا مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہا آپ پہلے جیسی ہے پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور ویور سب عشق وشک کے سارے نسخے مجھ سے سیکھتے ہیں ایک صاحب نہیں آئے ہیں میرے شیئر صحیح سائے ہیں عشق وشک کے سارے نسخے عشق وشک کے سارے نسخے مجھ سے سیکھتے ہیں منظر منظر تاہر واہر ساغر واہر عشق وشک کے سارے نسخے مجھ سے سیکھتے ہیں منظر منظر تاہر واہر ساغر واہر ساب تلسی نے جو لکھا اب کچھ بدلہ بدلہ ہے دیکھیں اگبر کے زمانے میں تلسی دازدی نے مسجد کے سہن میں بیٹھ کر رام چرتر مانس رچی تھی لکھی تھی اس رام چرتر مانس کا کیا استعمال ہو رہا ہے شایر کا کس سوچ تاہر واہر منظر منظر ساب تلسی نے جو لکھا اب کچھ بدلہ بدلہ ہے ساب تلسی نے جو لکھا اب کچھ بدلہ بدلہ ہے لنکا ونکا راوان واوان بندر منظر اب یہ منظر بھوپالی صاحب نے ایک گیت سنایا تھا اس میں کسی کا ذکر تھا میرے خیالے پرائیم میریسٹر کا میں نام نہیں لیتا ہوں کسی کا اپنی زبان سے اس لیے کہ میرے شیروں کی قیمت کروڑوں روپے ہیں میں دو دو کوڑی کے لوگوں کا نام لے کے اپنی شیر کی قیمت لیکن میں بابات پہنچئے اتنے بڑے ملکہ سو کروڑ لوگوں کی ملکوں کا ملک کا جو وزن ہے جن پیروں پر ہے ان کا خود وزن نہیں سمجھتا ہوں سنیں دوستوں کے رنگ چہرے کا سرد کیسا ہے پروت بھائی شاید مزا آیا رنگ چہرے کا سرد کیسا ہے آئینہ گرد گرد کیسا ہے آئینہ گرد گرد کیسا ہے کام گھٹنوں سے جب لیا ہی نہیں پھر یہ گھٹنوں میں درد کیسا ہے پروت بھائی شاید مزا آیا رنگ چہرے کا سرد کیسا ہے آئینہ گرد گرد کیسا ہے کام گھٹنوں سے جب لیا ہی نہیں پھر یہ گھٹنوں میں درد کیسا ہے پھر یہ گھٹنوں میں درد کیسا ہے دیکھیں رب دوستو میں دو ایک غزلیں نئی سنانا چاہوں گا اسی موڈ میں بہت بڑھیا میں میں نے مشاعرہ جس جو لفظ ہے مشاعرہ اس موضوع پر میں نے تحقیقی مقالہ لکھا ہے پی ایس ڈی کیا ہے میں نے دکٹر کی ڈگری میں نے آخر کیا ہے تو مشاعرے کی نفسیات کو شاید یا شاید نہ کہوں یقیناً کہوں تو بھی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ضلط نہیں مجھ سے زیادہ اس کی نفسیات کو کوئی نہیں سمجھتا میں آپ کی محبتوں کے نام سال اللہ نے بہت راستے کھول رکھے ہیں روپے پیسے عزت دولہ شہرہ سب کچھ مل گیا آپ یقین مانئے کہ یہاں یہ کشفات میں من بیٹھے ہیں اور آپ کی محبتیں ہیں تو یہاں کھینچ کر لاتے ہیں ساری دنیا کے مشاعرے میرا انتظار کرتے ہیں میں آپ کا منتظار کرتا ہوں بھی یقین مانئے میں پیر پڑھا ہوں مزہ آئے شیر پڑھے بھی جائیں اور شیر سنے بھی جائیں دیکھیں میں آہستہ آہستہ آتا ہوں دونوں باتیں میں پڑھ کر یہاں گیا تھا دو انسانیت کشی کی سب سے بڑی واردات ایک گجرات اور دوسرا عراق میرے ساتھ یوں نے بھی ذکر کیا میں پڑھ کر گیا ہوں پچھلے سال کہ قلم والوں سیاسی ظلم کی رودات لکھتے نہ قیامت جب بھی لکھنا ہو احمد آباد لکھتے نہ میں یہ سنا کر گیا ہوں آپ کو ایک برس کے اندر ساری ریپورٹس آ جاتی ہیں ایک برس کے اندر ساری ریپورٹس ہمارے سامنے آتی ہیں اور وہ کمیشن یہ کہتا ہے کہ گودرا میں کچھ ہوا ہی نہیں تھا گودرا میں آگ لگائی نہیں کوئی آگ ہی نہیں لگی یہ صرف خبروں نے ہم تک پہنچا دیا دیکھئے کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں اگر میں صجح کہہ رہا ہوں آپ کردار ہیں سب آپ گواہ ہیں سب آپ شاہد ہیں سب اور آپ سن رہے ہیں مجھے آپ سامنین ہیں سب میں کہتا ہوں کہ جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر جن کا مسلک ہے روشنی کے سفر وہ چراغوں کو کیوں بجھائیں گے جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر وہ چراغوں کو کیوں بجھائیں گے جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر وہ چراغوں کو کیوں بجھائیں گے اپنے مردے بھی جو جلاتے نہیں زندہ لوگوں کو کیا جلائیں گے وہ چراغوں کو کیوں بجھائیں گے اپنے مردے بھی جو جلاتے نہیں سندہ لوگوں کو کیا جڑائیں گے یہ میرے ملک کا ماتم تھا ایک اس طرح دشارہ جہاں قتل و غرغر یہ آج بھی نہیں تھمی ہے لیکن ہمارا ایمان اپنی جگہ مایوسی کفر ہے ظاہری جیت پر ہے خوش مزہ لیجی کا چاروں میں سنے گا بنارس اور بنارس والوں ظاہری جیت پر ہے خوش ظاہری جیت پر ہے خوش تُو نے غیب کی مار کہاں دیکھی ہے ارے واہ 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 تیل کے صرف کمیں دیکھے ہیں تیل کی دھار کہاں دیکھے ہیں ارے راجائے تیل کے صرف کوئیں دیکھے ہیں تیل کی دھار کہاں دیکھی پرانا قرض چکانے میں خرچ کر ڈالی پرانا قرض چکانے میں خرچ کر ڈالی پرانا قرض چکانے میں خرچ کر ڈالی تمام عمر کمانے میں خرچ کر ڈالی اسے پتنگ پرانا قرض چکانے میں خرچ کر ڈالی دوستہ چھوٹی تھی خرچ سنے ہر موسم میں پتوے جاری کیا کرو نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹھوٹ چکا اپنے گھر کی پہرے داری کیا کرو 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 قطرہ قطرہ شبنم گن کر کیا ہوگا دریاؤں کی دعوے داری کیا کرو قطرہ قطرہ شبنم گن کر کیا ہوگا دریاؤں کی دعوے داری کیا کرو دوستو یہ میرے دو شیر اگر میں زندہ رہا تو اگلے برس تک کیلئے میں توفی کی طور پر چھوڑ کر جا رہا ہوں میرا یاد رکھی کہ میرے یہ شیر وہ نہ ہو سکتا ہے میں دل کا مریض ہوں پتہ نہیں کب خبر آ جائے تو یہ سمجھا کہ آخری شیر میرے آپ نے یہ سنے دو سنے دو دریاؤں کی دعوے داری کیا کرو دریاؤں کی دعوے داری کیا کرو چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو جگنو بھائیہ جی مت بھاری کیا کرو جان زیادہ روشن ہے تو رہنے دو جگنو بھائیہ جی مت بھاری کیا کرو اور رات بدن دریاؤں میں روز اترتی ہے قرآن میں آیا ہے قرآن میں آیا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں دیکھیں میں غل بنا لیتا ہوں چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو جگنو بھائیہ جی مت بھاری کیا کرو رات بدن دریاؤں میں روز اترتی ہے اس کشتی میں خوب سواری کیا گا میرے شیر پر مشارعے کے بعد جائیں اور عمل کریں میں ہجارت اللہ جو میرے عزیز میرے بیٹے کی طرح ہیں میرے بھائی ہیں جب جب مشارعہ ان دور میں ہوا ہے تب تب انہوں نے چاہے تو دبی زبان سے یا کھلے لفظوں میں یہ کہا کہ رہا ہاتھ بھائی اس بار آپ کا ہم جشن کریں گے لیکن میں نے یہ ٹال دیا کہ بھائی ٹال دو اس کو صرف مشارعہ کرو جشن کیوں کر رہا ہو اس بار بھی آئے تو زد پیار گئے کہ نہیں صاحب ہم آپ کو شایر نشان کریں گے اور آپ کو منظور کر لینا چاہئے میں نے بھی یہی سوچا کہ یہ بلکل صحیح وقت ہے اگر میں اس بار بھی ٹال دوں گا تو پھر یادیں جشن رہا تندوری ہوگا نہیں ہو تو میں نے ہاں کر دی کہ بھائی بالکل کر لو پتہ نہیں کل کیا دن کیا حالات ہوں چار پانچ مہینے سے سخت بیمار ہوں آپریشن میں یاک کا ہوا تھا وہ کچھ خرابی آگئی اس میں سامنے مجھے میرا جو آنکھوں کی روشنی ہے وہ بھی ڈسٹرپ کر گئی ہوئی دیکھ نہیں پاتا خوب اپنے آسانی سے لیکن صرف ایک احساس ہے دوستو جو مجھے اندر سے باہر تک روشن کی ہوئے ہیں کہ میں اپنے شہر کے ان لوگوں کی بیچ میں ہوں جنہوں نے جنہوں نے آدھی صدی تک مجھے سورج نچوڑ کر پلایا ہے میں آپ کا بہت بہت شکریہ کرتا ہوں لفظے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ یہ خدمت کر سکوں اور اور یہ کچھ بھی کوشش کرنے کی ضرورت پڑھے گی نہیں مجھے معلوم ہے کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں تو کوئی میرا خیال ہے تھوڑی دیر میں میں آپ تک پہنچ جاؤں گا کہتا ہوں کہ اپنا آوارہ سر جھکانے کو اپنا آوارہ سر جھکانے کو تیری دہلیز دیکھ لیتا ہوں میں نے بتایا کہ طرح سا دیکھنے میں وہ جو دشواری ہو رہی ہے لیکن میں یہ شیر پڑھتا ہوں کہتا ہوں کہ اپنا آوارہ سر جھکانے کو تیری دہلیز دیکھ لیتا ہوں اور پھر کچھ دکھائی دے کہ نہ دے کام کی چیز دیکھ لیتا ہوں بہت شکریہ جادو اپنا آوارہ سر جھکانے کو تیری دہلیز دیکھ لیتا ہوں اور پھر کچھ دکھائی دے کہ ند کام کی چیز دیکھ لیتا ہوں تو آواز نہیں آرہی ہے کیا اگر راہہ تندوری کی آواز نہیں آرہی ہے آپ کو تو پھر تو مشکل ہو جائے گا کہا کہ آگ کے پاس کمار وشواش ڈاکٹر کمار وشواش کے لیے میں یہ شیر پڑھ رہا ہوں جی سر ساری رات انہوں نے آپ کو نہ جانے کی ان کی راستوں کا سفر کروایا ہے یہ سب ٹھیک ہے وہ نہ ان کو کچھ اور پرابلم ہے بھائی واقعی اچھا یہ دیکھیں میرا بچہ تھا کمار جی رات میں مجھے اٹھا کے بھی لیا یہاں بھی کھڑا کیا سہارا بھی دیتا ہے سرکار آپ کی کیٹی کے بچے پیدا ہی مت کرو ابھی مجھے کتنی مشکل سے گزرنا پڑتا تو آپ ذرا سب ذمہ دار بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ کچھ بدلہ جائے کہہ رہا ہوں کہ تیری تحلیس دیکھ لیتا ہوں اور پھر کچھ دکھائی دے نہ دے نہ دے کام کی چیز دیکھ لیتا ہوں کہتا ہوں کہ آگ کے پاس کبھی موم کو لاکر دیکھوں آگ کے پاس کبھی موم کو لاکر دیکھوں ہو اجازت تو تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں آگ کے پاس کبھی موم کو لاکر دیکھوں ہو اجازت تو تجھے ہاتھ ہاتھ لگا کر دیکھوں ان دور کے اچھے لوگوں ایک شیر پڑھ رہا ہوں عزت رکھ لیتے گا ہو اجازت تو تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں تھوڑی پیلی ہے کہ کچھ دیکھ سکوں کچھ دیکھ سکوں یہ دنیا ہو اجازت تو تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں تھوڑی پیلی ہے کہ کچھ دیکھ سکوں یہ دنیا ہوش اڑ جائیں اگر ہوش میں آ کر دیکھوں ہوش اڑ جائیں اگر ہوش میں آ کر دیکھوں تھوڑی پیلی ہے کہ کچھ دیکھ سکوں یہ دنیا کہتا ہوں صاحب کہ ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں ندی نے دھوپ سے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں اس میں شریک ہو جائے گا صاحب ایک بار مجھے پڑھوانا شروع کروا دیجئے پھر یہ ہدایت اللہ کو پولس کو ہی بلوانا پڑھے گا مجھے آسانے کیلئے لیکن ابھی مجھے آپ شروع نہیں کروا رہے ہیں کہہ رہا ہوں کہ آگ کے پاس ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی صاحب اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں ان دنوں ہمارے یہاں پر ایک کیمپین چل رہا ہے ہندوستان میں کمار می ٹو تو وہ عجیب و غریب اسے میں ابھی تک سمجھے نہیں پایا کہہ پچیس تیس برس پہلے اس نے آنکھ مار دی تھی اور وہ مقدمہ چل رہا ہے میں اس پہ دیکھنا چاہیے اس لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ذمہ دار لوگ یہاں ہیں تو کچھ نہ کچھ حل ہونا چاہیے میرا پرابلم یہ ہے کہ میں جب سباہ چائے کا پیالہ اٹھاتا ہوں اور اخبار اٹھاتا ہوں تو میرا ہاتھ کافتا رہتا ہے اور زورج جلدی لی 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 دیکھتا ہوں کہ کہیں میری تصویر تو نہیں چھپیوپی ہے ایک شیر زمان لاشتا ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں وہ جالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں ہیں اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے بڑے ثواب کمائے گئے جوانی میں اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے بڑے ثواب کمائے گئے ایک دو غزلوں کے دو دو چار چار شیر پڑھنے کا کی اجازت چاہوں گا اور کوشش کروں گا کہ اب تک اب تک اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ میڈیا نے اور دوسری سائنس کے ذرائع نے آج کوئی نئی غزل یہاں کہتے ہیں کل چلے جاتے ہیں دوبئی یا پاکستان یا کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ رات میں ہم نے سن لی تو وہ بڑی گڑ بڑا ہو جاتی ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ شکیت نہ ہو تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے اسی مشرے پہ داد دینا تھی آپ کو تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے تُو کہیں ہو میرے اندر سے نہیں جاتی ہے تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے تُو کہیں ہو میرے اندر سے نہیں جاتی ہے آسمان میں نے تجھے سر پہ اٹھا رکھا ہے آسمان میں نے تجھے سر پہ اٹھا رکھا ہے یہ ہے تحمد جو میرے سر سے نہیں جاتی ہے آسمان میں نے تجھے سر پہ اٹھا رکھا ہے یہ ہے تحمد جو میرے سر سے نہیں سر سے نہیں جاتی ہے دکھ تو یہ ہے اندور کا شعر ہے میں پچاس سال میں میں اتنا تو سمجھی گیا ہوں کہ اندور والے کیا سنتے ہیں سنیے گا یہ ہے تحمد جو میرے سر سے نہیں جاتی ہے دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی صفیت رکھی ہیں دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی صفیت ترچی ہیں یہ خرابی مرے لشکر سے نہیں جاتی ہے دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی صفیت ترچی ہیں یہ خرابی مرے لشکر سے نہیں ایک دو برس میں ایک تبدیلی آئی ہمارے مشاعرے والے شاعروں کے ساتھ بھی مجھے بھی اس میں ایک شرک سمجھ لیجئے کہ واٹشپ پر میسیج آتے ہیں فون آتے ہیں خط آتے ہیں زبانی گفتگو ہوتی ہے دھمکایا جاتا ہے گرائے جاتا ہے کہ دکھو رات وہ جو تم شیر پڑھتے ہو وہ شیر پڑھنا بن کر دو اور وہ جو چھوڑ دیا ہے تم نے وہ شروع کر دو اور وہ جو تم اس کا نام لیتے ہو اس کا نام لینا بالکل بن کر دو اور جو نام لینا تم نے چھوڑ دیا ہے اس کا نام لینا شروع کر دو تو صاحب ہم تو کیا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سب فیملی ہے غریب آدمی ہیں تو ہم نے صاحب نام لینا تو چھوڑ دیا بالکل لیکن اتنی ذہین ترین آڈیاں ہمارے دیش کی ہے کہ میں نام نہیں لیتا ہوں تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ یار یہ جس نے جس کا نام اس نے نہیں لیا ہے اس کا نام کیا ہے یہ یہ حیرت کی بات ہی تو ایک شیر پڑھ رہا ہوں میں میری مجبوری یہ ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ شیر پڑھ دیتا ہوں اسے بچا کے نہیں لے جاتا ہوں چاہے وہ دلی کا لال قلعہ ہو چاہے واشنگٹن ہو ایک شیر پڑھ رہا ہوں ملازہ فرمائے اس کی اس کی حفاظت کیجئے گا کہتا ہوں کہ اج دکھ تو یہ ہے کہ اب یہ اپنی صفیں ترچھی ہیں یہ خرابی یہ خرابی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے ایک ایک شخص اس شیر میں شہیخ ہو جائے اور میری حمد کی دادے میں سنانے کی حمد کر رہا ہوں آپ سننے کی حمد کر لیں یہ خرابی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے تاج مچھلی نے سمندر کا تاج مچھلی نے صفائی کا پہن رکھا ہے گندگی ہے کہ سمندر سے نہیں جاتی ہے تاج مچھلی نے صفائی کا پہن رکھا ہے گندگی ہے کہ سمندر سے نہیں جاتی ہے گندگی ہے کہ نوجوانوں کی تعداد خاصی ہے میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں کہ وہاں تو میرا شاید اگندگی ہے کہ سمندر سے نہیں جاتی ہے صرف ایک ملاقات کا جادو ایک ملاقات کا جادو ایک ملاقات کا جادو کہ اترتا ہی نہیں تیری خوشبو میری چادر سے نہیں جاتی ایک ملاقات کا جادو کہ اترتا ہی نہیں ایک ملاقات کا جادو کہ اترتا ہے تیری خوشبو میری چادر سے نہیں جاتی کہ اگر اجازت ہو تو ایک آت غزل میں اور سنا دوں اگر آپ کا کہ زندگی کو ساز جعوید بھائی شیر سنیے گا بھائی شیر سنیے گا کہتا ہوں کہ زندگی کو ساز سانسوں کو نئی دھن کہہ دیا زندگی کو ساز سانسوں کو نئی دھن کہہ دیا سمال لیجیے گا زندگی کو ساز سانسوں کو نئی دھن کہہ دیا کون ہے جس نے بینا سوچے ہوئے کن کہہ دیا زندگی کو ساز سانسوں کو نئی دھن کہہ دیا کون ہے جس نے بینا سوچے ہوئے کن کہہ دیا کن کہہ دیا اس نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ نا بھی نہ ہوں میں اس نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ نا بھی نہ ہوں میں تیر میرے ہاتھ میں تھا تو مجھ کو ارجن کہہ دیا اس نے اتنا بھی نہیں سوچا اس نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ نا بھی نہ ہوں میں صاحب تیر میرے ہاتھ میں تھا تو مجھ کو ارجن کہہ دیا کہا ہے کہ دیکھنا تقریر کی دیکھنا تقریر کا رخ کیسے بدلہ جائے گا دیکھنا تقریر کا میں نے وعدہ کیا کہ میں نے نام لینا بند کر دیا ہے دیکھنا تقریر کا رخ کیسے بدلہ جائے گا دیکھنا تقریر کا رخ کیسے بدلہ جائے گا خون میں لط پت ہوا موسم تو پھاگن کہہ دیا کہا ہے کہ خون میں لطپت دیکھنا تقریر کا رخ کیسے بدلا جائے گا خون میں لطپت ہوا موسم تو پھاگن کہہ دیا تو پھاگن کہہ دیا اس کو ہر ایک روح کا نسخہ زبانی یاد ہے دیکھئے نہیں اکوار والے ہوں جا زمدہ تو دیکھئے میں نام لے رہا ہوں خون میں لطپت ہوا موسم تو پھاگن کہہ دیا اس کو ہر ایک روح کا نسخہ زبانی یاد ہے میرے مو سے زخم نکلا اس نے ناخن کہہ دیا میرے مو سے زخم نکلا اس نے ناخن کہہ دیا اس کو ہر ایک روح کا نسخہ زبانی یاد ہے میرے مو سے زخم نکلا اس نے ناخن کہہ دیا گھل گئے ہوتوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائق ہے یہ شیر میں آپ سب کی طرف سے ہندور والوں کی طرف سے ڈاکٹر کمار وشواز کی نظر کرتا ہوں اس لیے کہ انہوں نے بتایا کہ ہم تیس چالیس سال سے لگاتار انہوں نے یہ بھی بتا کے راہت بھائی کی اچھائیاں قبول کی ہیں برائیاں نہیں قبول کی مجھے خوشی ہے کہ یہ مجھ سے بچا رہا ہمیشہ اور محفوظ بھی رہا لیکن یہ ایک شیر پڑھ رہا ہوں آپ کے لئے ایک شیر پڑھ رہا ہوں کہہ رہا ہوں کہ میرے مو سے زخم نکلا اس نے اس نے ناخن کہہ دیا گھل گئے ہوتوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائقے گھل گئے ہوتوں پہ سب کے گھل گئے ہوتوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائقے میں نے اس کی سانولی رنگت کو جامن کہہ دیا گھل گئے ہوتوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائقے گھل گئے ہوتوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائقے میں نے اس کی ساملی رنگت کو جامن کہہ دیا میں فرمائشیں پوری نہیں کرتا ہوں اور آپ کو مردوں سے فرمائش کرنا بھی نہیں چاہیے میں نے خود اپنی رہنمائی کی اور شہرت ہوئی خدائی کی بس ایسے سنت رہے ہیں میں نے خود اپنی رہنمائی کی اور شہرت ہوئی خدائی کی میں نے دنیا سے مجھ سے دنیا نے سیکڑوں بار بے وفائی کی میں نے دنیا سے مجھ سے دنیا نے سیکڑوں بار بے وفائی کی مجھ سے دنیا نے میں نے دنیا سے سیکڑوں بار بے وفائی کی آسمان چومتا ہے میرے قدم آسمان چومتا ہے میرے قدم داد دیجے شکستہ پائی کی آسمان چومتا ہے میرے قدم آسمان چومتا ہے میرے قدم داد دیجے شکستہ پائی کی داد دیجے شکستہ پائی کی اور یہ شیر سنے میرے دوست چھوڑا حضرات بھی آپ تمام حضرات بھی داد دیجے شکستہ پائی کی کھلے رہتے ہیں سارے دروازے کھلے رہتے ہیں سارے دروازے کھلے رہتے ہیں سارے دروازے کوئی صورت نہیں رہائی کی میں یہ کہہ رہا ہوں دوستو یہ شہر ایک ایسا شہر پڑھنے کے جا رہا ہوں کہ مشاہرے کے بعد مشاہرے کے بعد یہ سوچنے پر مجبور کرے گا کہ یہ راحت نے جو شہر سنایا تھا اس کے پیچھے کیا پردہ داری ہے سنانا کیا چاہتا تھا کیا ہوا تھا کیا حادثہ تھا بات کیا ہے کہانی کیا ہے یہ آپ سب کو سوچنے پر بھی کی بھی میں دعوت دیتا ہوں سویرے تک سوچئے گا تصویر بنائیے گا کہ آخر کیا تھا شہر میں اور کیا ہو رہا تھا کہہ رہا ہوں کہ کھلے رہتے ہیں سارے دروازے کوئی صورت نہیں رہائی کی اور میرے کمرے میں میرے کمرے میں میرے کمرے میں کچھ پرندوں نے انتہا کر دی بے ہیائی کیا میرے کب بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ کیا بات ہے ایک بات پورا صدن جوڑ دار تالیاں بجائے ہمیں پہچانتے ہو ہم کو ہندوستان کہتے ہیں مگر کچھ لوگ جانے کیوں ہمیں مہمان کہتے ہیں اور جو یہ دیوار کا سراخ ہے دنیا کی سازش ہے مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشندان کہتے ہیں میں اپنے پھول لے کر کس علاقے میں نکل آیا یہاں کے لوگ تو ترکش کو بھی گلدان کہتے ہیں جو چکی چل رہی ہے اس کے دونوں پارٹ الٹے ہیں دونوں پارٹ دونوں پارٹ الٹے ہیں کہہ رہا ہوں کہ جو چکی چل رہی ہے اس کے دونوں پارٹ الٹے ہیں جو بے ایمان ہیں وہ ہم کو بے ایمان کہتے ہیں کہتا ہوں کہ جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی اسے کہتے ہیں خاموشی اور جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی اور جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں اور میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت مگر ایک چیز واقعی ہے جسے ایمان کہتے ہیں زندہ بات سر زندہ بات سلامت رہیں ڈاکٹر راہد مگر ایک چیز واقعی ہے جسے ایمان کہتے ہیں کہتا ہوں کہ آنکھ میں پانی رکھو ہونٹوں پہ چنگاری رکھو میری ترقیبیں اگر آپ استعمال کرنے لگ جائیں تو خدا کی قسم سارے مسائل یہ لو جائیں کہہ رہا ہوں کہ آنکھ میں پانی رکھو ہونٹوں پہ چنگاری رکھو زندہ رہنا ہے تو ترقیبیں بہت ساری رکھو آنکھ میں پانی رکھو ہونٹوں پہ چنگاری رکھو زندہ رہنا ہے تو ترقیبیں بہت ساری رکھو نیا شیر پڑھتا ہوں میں وہی کاغذ ہوں جس کی ہے حکومت کو تلائے زندہ رہنا ہے تو ترقیبیں بہت ساری رکھو میں وہی کاغذ ہوں جس کی ہے حکومت کو تلائے دوستو مجھ پر کوئی پتر دوستو کی کچھ کمی تھوڑی ہے اپنے شہر میں دوستو کی کچھ کمی تھوڑی ہے اپنے شہر میں مشورہ ہے پال کر دوچار بیماری رکھو سب کی پگڑی کو ہواوں میں اچھالا جائے سب کی پگڑی کو ہواوں میں اچھالا جائے سوچتا ہوں کوئی اخبار نکالا جائے ایک بہت ہی خوبصورت شہر دوشن کمار کا ہے میں اس سے استفادہ بھی نہیں کرنا ہوں اور نہ اس کے آگے جانے کی کوشش کرنا ہوں لیکن اس کے قریب جا کر اپنے شہر کو اس سے فاصلے پر کھڑا کرنے کی کوشش کرنا ہوں آسمہ ہی نہیں ایک چاند بھی رہتا ہے یہاں گول کر بھی کبھی پتھر نہ اچھالا جائے پتھر نہ اچھالا جائے پی کے جو مست ہیں پی کے جو مست ہیں ان سے تو کوئی خوف نہیں پی کے جو ہوش میں ہیں ان کو سنبھالا جائے پی کے جو مست ہیں کیا شہر ہو جاتا ہے سر آپ کی پی کے جو مست ہیں زندہ بات زندہ بات سر زندہ بات پی کے جو ہوش میں ہیں اب ایک شہر کھرگون والے اگر سن لیں تو زندگی بن جائے حق ہے بس میں مجھے یقین ہے کہ یہاں شاعری سنی جاتی ہے سنی جا رہی ہے میرے ساتھیوں کو جس طریقے سے آپ نے سنا ایک شہر سناتا ہوں کہ نئے ایوان کی تعمیر بھی تسلیم مگر عدالتوں کے سارے فیصلوں کا احترام کرتے ہوئے نئے ایوان کی تعمیر ہمیں تسلیم ہے نئے ایوان کی تعمیر ہمیں تسلیم ہے مگر مگر نئے ایوان کی تعمیر ہے تسلیم مگر پہلے ہم لوگوں کو ملبے سے نکالا جائے پہلے ہم لوگوں کو ملبے سے نکالا جائے ایک غزل کے کچھ شیر اور پڑھنا چاہوں گا میں اور یہ کیسی غزل ہے دوستو کہ کوئی تیس پہن تیس برس پہلے میں نے کہی تھی اور بھول بھی گیا تھا پڑھ لکھ کر کی فرمائی سے بہت نہیں اس لئے میں پڑھ رہا ہوں ورنہ میں بچتا ہوں عام دور پر نہ جانے کیا ہو گیا کہ تیس پہن تیس برس پہلے کے جو حالات تھے اور آج کے حالات ان دونوں میں کیا مماسلہ تھے یہ میرے سمجھ میں نہیں آئی میں جہاں جاتا ہوں لوگ میری خواہش ظاہر کرتے ہیں مجھ سے کہتے ہیں کہ آج بھئی یہ پڑھ دیجئے گا تو میں وہ غزل پہلے پڑھ رہا ہوں اس کے بعد آپ کی فرمائی اس کی غزل دوسری پڑھ رہا ہوں سنے دوستے ایک ساتھ سنیے گا کہ اگر خلاف ہیں ہونے دو جان تھوڑی ہے جان تھوڑی ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے یہ ساب دھوڑی ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے اور لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی زد میں بہت اچھے لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے ہمارے مو سے جو نکلے وہی صداقت ہے یہ جو کچھ میں نے کہا یہی صداقت ہے ہمارے مو سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے مو سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے مو میں تمہاری زبان تھوڑی ہے ہمارے مو سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے مو میں تمہاری زبان تھوڑی ہے میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتیلی پہ جان تھوڑی ہے جو آج صاحب مسند ہیں جوشی صاحب سنجھے گا ادھر ہیں ادھر ہیں جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے قرائے دار ہیں ذاتی مکال دھولی ہے دعویٰ کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ شیر کسی مسلمان کا نہیں ہے نہ یہ ہندو کا ہے یا ہر اس ہندوستانی کا ہے ہر اس شخص کا ہے جو اپنے بطن پر اپنی زمین پر ہر وقت جان دینے کے لیے ٹھاتی کھول کے کھڑا ہوں گا میں نے یہ شیر کہا ہے کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے قرائے دار ہیں ذاتی مکال تھوڑی ہے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں میری درخواست ہے کہ اس مصرے کا اس شیر کا دوسرا جو مصرہ ہے وہ آپ سب پڑھیں میں کہہ رہا ہوں کہ نظم کے بعد میرے یہ چار مصرے ہر اس شخص کے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی زبان میں اگر ظلم کے خلاف کوئی شاعر لکھ رہا ہے تو میں اس کے پیچھے کھڑا با ہوں میں چار لائنے پیش کروں کہہ رہا ہوں شرکات کرنا سب لوگ محبت سے اٹھا شمشیر دکھا اپنا ہنر کیا لے گا اٹھا شمشیر دکھا اپنا ہنر کیا لے گا یہ رہی جان یہ گردن ہے یہ سر کیا لے گا اٹھا شمشیر دکھا اپنا ہنر کیا لے گا یہ رہی جان یہ گردن ہے یہ سر کیا لے گا صرف ایک شیر اڑا دے گا پرخ کے تیرے تو سمجھتا ہے کہ شاعر ہے یہ کر کیا لے گا آئے 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 کیا کہنے سر کیا مقام اطاع کر دیا سر آپ نے شاعری باب 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 تو سمجھتا ہے کہ شاعر ہے یہ کر کیا لے گا اب میں ایک بات تیس سال پرانا سہارا لے کر آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس ڈاکیومنٹ آئے کہ شخص کے پاس ہے ڈاکومنٹ وہ جائے بتا رہا ہوں میں آپ کو وہ دے رہا ہوں آپ کو ڈاکومنٹ کہ کوئی آئے تو اس کو بتا دے نہ کہ یہ ہے ڈاکومنٹ کہہے کہ گھروں کے دستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں گھروں کے دستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں بہت سے لوگ یہاں مغبروں میں رکھے ہیں گھروں کے دستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں بہت سے لوگ یہاں مغبروں میں رکھے ہیں اور ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ تنز نہ کر یہ ہے مثلا آپ کا ڈاکومنٹ بتا دینے کہ یہ ہے ڈاکومنٹ ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ تنز نہ کر ہمارے تاج اجائب گھروں میں رکھے ہیں ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ تنز نہ کر یہی ڈاکومنٹ ہے ہمارے تاج اجائب گھروں میں ایک صاحب نے فون کر کے پوچھا کہ صاحب یہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے ممبر آف پارلیمنٹ ہے سنسد میں یہ کہہ رہتے کہ مسلمانوں نے یہاں پر چار سو پان سو سال تک حکومت کی ہے کیا یہ صحیح ہے میں نے کہے نہیں نہیں یہ چوہی انیس سو چودہ میں بنایا ہے مودگی نے تاج محلو لال خلا اے ان دنوں صاحب یہ ایک ٹک ٹاک نام کی چلتی ہے تو اس میں ایک مصرہ بہت ہی زیادہ وائرل ہو رہا ہے تو وہ آپ لوگوں نے فرمائی نوجوانوں کے خاصی تعداد ہے میں سنانا ہوں لیکن یہ بھی وعدہ کہ اس میں بھی نئے شیر سناؤں گا بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں یہ دنیا ہے ادھر جانے کا نہیں بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں یہ دنیا ہے یہ دنیا ہے ادھر جانے کا یہ دنیا ہے ادھر جانے کا یہ دنیا ہے اب شیر سن کے بتائیے کھرگون والوں یہ دنیا ہے ادھر جانے کا نہیں مجھے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں رابی رہا پروٹیسٹ چل رہے ہیں جو اتجاہ چل رہے ہیں یہ بہت لمبی لڑائی ہے بہت دنوں تک ہمیں لڑنا پڑے گی یقینا آپ کو تیار رہنا ہے تیار رہنا ہے تیار رہنا ہے شیر پڑتا ہوں بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں یہ دنیا ہے ادھر جانے کا نہیں زمین بھی سر پہ رکھنی ہو تو رکھو زمین بھی سر پہ رکھنی ہو تو رکھو سر پہ رکھنی ہو تو رکھو چلے ہو تو ٹھہر جانے کا کیا احمد کیا ہو اسلا سر بابا 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 یہ شیر اور سناتا ہوں یہ آپ نے کبھی سنے نہیں ہوں گے شیر جو میں سنا رہا ہوں چلے ہو تو ٹھہر جانے کا نہیں مجھے منظور ہے دنیا سے جانا مجھے منظور ہے جو کبھی میں سے کہیں کہ ہوں گے نہ جانے کیا ہوں گے ابھی سب بیہر میں کر کے پڑھ رہا ہوں کوش کروں اللہ کرے کہ بہر میں رہ جائیں مجھے منظور چلے ہو تو ٹھہر جانے کا نہیں چلے ہو تو ٹھہر جانے کا نہیں ہے دنیا چھوڑنا منظور لیکن وطن کو چھوڑ کر جانے کا نہیں بات اچھے سر دنیا چھوڑنا منظور ہے دنیا چھوڑنا منظور سبریافتہ وطن کو چھوڑ کر جانے کا نہیں یہ یہاں سے بہت ارے وہ حاشم یہ کون بچہ تھا یہاں پہ تمہارے کالی شیٹ والا ہاں تو اسی کی وہ ہے نہیں تو کیا کرو ان میں چاہتا تو اس کو نظر کرتا شیئر وطن کو چھوڑ کر جانے کا نہیں کیا کہنے سب میرے بیٹے میرے بیٹے میرے بیٹے کسی سے عشق کر میرے بیٹے کسی سے عشق کر مگر حد سے گزر جانے کا نہیں سادہ زرف ہونا چاہتا چھلک جانے کا بھر جانے کا نہیں اور وہ گردن ناپتا ہے وہ گردن ناپتا ہے وہ گردن ناپتا ہے ناپ لے مگر ظالم سے ڈر جانے کا کیا بات ہے کیا گردن ناپتا ہے ناپ لے مگر ظالم سے ڈر جانے کا نہیں بہت بہت شکریہ بہت 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 بہ